اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں ہاریس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ٹیکنیکل سولوشنز آج کی اس ویڈیو میں آپ کو گوگل کی ایسی سرچ کی ایسی ٹپس این ٹرکس بتاؤں گا جو اس سے پہلے آپ نے ٹرائے نہیں کیوں گی بہت اچھی ٹپس این ٹرکس ہیں کیونکہ یوزیلی ہم رو یوز نہیں کرتے تو چلے چلتے ہیں انٹریکٹ ویڈیو کے اوپر اچھا سب سے پہلے ہم آ چکے ہیں گوگل براوزر پہ یہاں فرزمپل کچھ ہم سرچ کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایجزمپل دیتا ہوں فرزمپل ہمیں کچھ سرچ کرتے ہیں فرزمپل ساریج نینٹ ٹائپ کیا ہمیں تو کچھ بھی کھولنے کے لیے ہمیں مختلف ویب سرائٹ کھولنے کے لیے مختلف ٹیاب اوپن کرنے پڑتے ہیں مختلف ٹیپ اوپن کرنے پڑتے ہیں بابا رائے کلک کر کے اوپر کرنا پڑتے ہیں کیوں نہ ایسا ہو کہ ہمیں ایک ہی بار اس پر کلک کریں تو اگلا ٹیپ آٹومیٹکلی اوپن ہو جائے جی تو گوگل کرو میں یہ چیز کی اوپشن آویلی بہل ہے میں آپ کو چیک کر رہا ہوں میں آپ واپس دوبارہ گوگل پہ آتا ہوں اور یہاں سب سے دیکھیں رائٹ کارنر پہ سیٹنگ کی اوپشن ہے سیٹنگ اوپشن پہ کلک کروں گا سرچ سیٹنگ کی اوپشن آئے گی اس میں اوپشن آئے گی آپ کے سامنے آپ کے سامنے چیک کر رہا ہوں where the result open open each selected result in a new browser window یہاں سے میں اس کو چیک کرتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو save پہ کلک کرتا ہوں جیسے save پہ کلک کروں گا ہماری preference save ہو جائیں گی اور جیسے میں کوئی ویرفیٹ کھولوں گا جیسے میں کوئی ویرفیٹ کھولوں گا تو میں right کنے کے بعد جیسٹ کلک کروں گا تو وہ open next window میں open ہوتے گی دیکھیں automatically جیسٹ میں کلک کر رہا ہوں گی دیکھیں automatically new window میں open ہوتے جا رہی ہے یہ کیسی لگیا آپ کو بہت 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 trick اس کے بعد میں چلتا ہوں اپنی next tip کی طرف اس کے بعد میں چلتا ہوں اپنی next tip کی طرف next tip ہے جو ہماری وہ ہے pronunciation سیشن بہت سے لوگ ایسے ہوتے جن کو انگلیش کی پرونسیشن میں تھوڑا ایشو ہوتا ہے تو اس کے اگر ہم چیک کرنا چاہیں تو انگلیش کے exact word کیا آپ سے کیسے pronounce کریں گے تو یہ بہت زیادہ options کے اندر ہے for example میں کوئی ورڈ دیتا ہوں pronounce یا requisite کر لیتے ہیں آپ اس کو کیسے pronounce کریں گے جیسے اس پر میں کلک کروں گا automatically voice کے ساتھ آپ کو بتایا کیسے اس کو pronounce کرنا ہے آپ نے requisite تو یہاں سے اگر آپ یہاں سے چیک کرنا چاہیں چیک بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کو کئی اور بھی کرنا چاہیں تو pronounce پہنے کے بعد یہاں پہ میں requirement اس کو بھی چیک کرنا چاہیں تو ہم easily یہاں سے requirement دیکھیں easily آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کیسے pronounce کریں گے تو یہ ایک بہت اچھی option ہے google chrome کی اندر اس کے بعد میں چلتا ہوں اپنی third tip کی طرف third tip ہے for example ہم کچھ یہاں پہ search کرتے ہیں جیسے for example پاکستان ہی لکھا ہے میں نے اس کے پاس ہمارے result جو آ رہے ہیں وہ 10 کے قریب result show کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جتنی زیادہ result result show کی نیچے show ہو جائے تو زیادہ زیادہ website show ہو جائیں تو میں واپس google پہ آتا ہوں اور دوبارہ میں setting پہ جاؤں گا اور یہاں پہ search preference میں آوں گا search preference میں آنے کے بعد اب رکھا result پر page آری 10 میں نے by default کیا ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ result 30 ہو جائے let's for 30 ہو 30 کرنے کے بعد option میں 30 کرنے کے بعد یہاں سے option کو اس نیچے save کر دوں گا اور پھر یہاں سے save کروں گا تو یہ save ہونے کے بعد ہمیں reference have been saved جیسے میں search پر کلک کروں گا تو میرے پاس 30 pages 30 website پر page show ہو جائے گی میں آپ کو دوبارہ چیک رہا ہوں اس کے بعد میں چلتا ہوں اپنی next tip کی طرف next tip ایسی ہے کہ کچھ 18 plus content ہوتا ہے جو کہ لوگ نہیں چاہتے کہ ہماری chrome browser پر show ہو تو اس کو result کہنے کے لئے بھی chrome ایک اچھی setting ہے اس کے setting میں جائیں گے اور دوبارہ میں search setting میں جاؤں گا تو سب سے پہلی option ہے save search filter save search filter on کرنے سے ہوگا کوئی بھی 18 plus content یا کوئی بھی غیلت content ہوگا وہ شو نہیں ہوگا اور already block ہو جائے گا اس کے option ہے turn on save search ایسے چیک مارک کروں گا کرنے کے بعد save کروں گا تو اس setting already save ہو جائے گا کوئی ایسے content آپ کو شو نہیں کرے گا آپ کی search کے درمیان اس کے بعد اگلی جو میری tip ہے وہ ہے language کی اب جیسے کہ میں google search کر رہا ہوں انگلیش میں بہت ایسے لوگ ہیں جو کہ اردو یا کسی اور language میں search کرنا چاہتے ہیں اپنے content کا تو وہ easily کر سکتے ہیں اس کے لئے بھی آپ کو دوبارہ setting میں آنا پڑے گا search setting میں آنے کے بعد سب سے left پہ دیکھیں languages کے option language پہ کلک کروں گا میں نے انگلیش لیٹ کی ہوئی ہے آپ چاہیں تو بہت ساری language ہیں آپ جو چاہیں language دیکھیں اردو پشتو سندی فارسی کوئی بھی آپ کا نہ چاہیں language تاکہ آپ اپنی language میں use کر سکیں google browser کو setting save کروں گا setting save ہو جائے گا by default میں انگلیش کی ہوئی ہے تو انگلیش ہی میری setting اس کے بعد اس کے بعد next tip کی طرف جا جاتا ہوں اپنے آپ کو بتاتا ہوں next tip پہ کیسے کام کرنا ہے یہ ایک بہت مزید کی tip ہے اس tip پہ آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ اگر google account سے login ہوئے ہیں تو اپنے ایکٹیوٹیو کیسے monitor کر سکتے ہیں اور اپنے ایکٹیوٹیو کیسے delete کر سکتے ہیں اس لئے ہمیں دیکھاؤ کہ ہمیں browse زر کی setting میں تو ہوتی ہے لیکن جب ہم اپنے gmail account سے login ہوتے ہیں جو ہمارے ایکٹیوٹیوٹیو ہوتی ہے اس کا google سارا record رکھ رہا ہوتا ہے میں نے آپ کو check کراتا ہوں setting میں جاؤں گا وہاں پہ option ہے search history کی search history جیسے بھی اس کے لئے آپ کا gmail account کا login ہونا ضروری ہے اس کے بعد دیکھیں آپ کے ساری history آگیا آپ نے کب کب اور انہوں نے کے بعد کون 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 سے search کی ہیں آپ کے ساری چیزیں یہاں سے اگر آپ delete کرنا چاہیں تو delete activity میں آنے کے بعد یہاں سے جتنی بھی ایکٹیوٹی اپ ڈیٹ کرنا چاہیں تو delete کر سکتے ہیں تو آپ کے ایکٹیوٹی اگر جیتنی ایکٹیوٹی سب کی سب remove ہو جائے گی تو بہت زبدست چیز ہے کیونکہ ہم لوگ usually processes remove کر سکتے ہیں لیکن اپنے ایکٹیوٹی کو ہم یہاں سے easily monitor کر سکتے ہیں کہ ہمارے ایکٹیوٹی اگر login ہوئے تو ہم نے کون کون سے ویڈسائٹ کو login کیا تو یہ تھی آج کی ساری trip center Google Chrome کی امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو بسانا آئی ہوگی موسیقی